نمشکار دوستو میں ہوں گورو اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ریپورٹ آئیے بات کرتے ہیں گولڈ ایم سی ایکس کی دوستو ابھی آپ کی سکرین پہ گولڈ ایم سی ایکس کا چارٹ ہے پانچ منٹ کے ٹائم فریم کے ساتھ میں نے لگایا ہوا ہے اور اس میں جس طریقے کی مومنٹ ابھی لائیو ٹریڈنگ سیشن میں چل رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا کیا ویو ہے سپورٹ اور ریسٹنس میں اور کس طریقے سے ہمیں ٹریڈ لینے چاہیے بائنگ کا لینے چاہیے سیلنگ کا لینے چاہیے مارکٹ سے باہر رہنا چاہیے ان ساری چیزوں کے ہر پیرامیٹر کو دیکھتے ہوئے ہم یہ جاننے ہی کوش کریں گے کہ کیا صحیح سٹریٹیجی رہ سکتی ہے ہمارے لیے آئیے شروع کرتے ہیں دیکھئے آج گولڈ نے ایک گیپ ڈاؤن اوپننگ کے ساتھ اپنی شروعات کری تھی اور اوپننگ شروع ہوتے ہی اس میں ایک تھوڑی سی بائنگ ہمیں نظر آئی تھی پر مارکٹ نے اپنا جو یہ لاسٹ ہائی تھا اسے بریک نہیں کرا اور اس سے ریسٹنس دیکھتے ہوئے مارکٹ نیچے آنے لگیا اور تین سو بارہ پندرہ کا شاید کچھ لو لگا تھا وہاں سے مارکٹ نے اوپر جانے کی کوشش کری واپس پھر وہاں سے ایک سیلنگ نیچے کے لیول میں یہ یہاں پر اسے پھر سپورٹ ملا اور یہاں سے مارکٹ ابھی کرنٹلی فورٹی نائن تھاؤزنڈ فائیونڈرٹ کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے تو اس طریقے سے یہ مومنٹ ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے دیکھیں اگر میں آپ سے یہاں پر کہوں کہ کیا ویو آپ کا ہے تو ایک چیز کو دیکھ کر شاید آپ اس میں ایک یہ ضرور کہہ دیں گے کہ اس میں آپ کو ایک بائنگ نظر آ رہی ہے سپورٹ نظر آ رہا ہے اور اس کا ریزن صرف ایک ہے وہ ہے یہاں پر جو اسے سپورٹ ملا ہے اگزیکٹ انہی لیولز پہ کافی سٹرونگ سپورٹ ہے مطلب انٹرادے لیولز کی حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سپورٹ کافی اچھا ہے یہ بریک ہوگا یا نہیں ہوگا اسے کہنا ابھی تھوڑا سا مشکل ضرور ہے پر یہاں پر مارکٹ کو سپورٹ ملا ہوا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہاں سے مارکٹ اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے اوپر جائے گا یا نہیں جائے گا یا کچھ ایسے لیولز ہیں جنہی سے بریک کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی وہ کونسے لیولز ہیں ان کے لیے ابھی ہم بات کریں گے آنے والے ابھی ویڈیو میں ٹھیک ہے آئے چلتے ہیں پانچ منٹ کے ٹائم فریم اوپ ساری پندرہ منٹ کے ٹائم فریم پہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں دیکھئے یہاں سے ایک ڈاؤن سائیڈ کنٹینیو تھی مارکٹ نیچے آتا چلا گیا یہاں سے پھر نیچے یہاں پر یہاں اس طریقے کا آپ ایک چیز اوبزارف کریں گے کہ نیچے کے لیولز پہ لور لیول پہ اس نے اپنا لاسٹ کا لو تو یہ بریک نہیں کر آیا یہ 200 سمتنگ کا کچھ لو تھا آج اس نے 300 سمتنگ کا کچھ لو لگایا ہے یہاں سے ایک ٹرن لیا ہے مارکٹ نے اوپر کی سائیڈ میں اور جو اس کا پرائیس ہے وہ اس نے ڈبل بارٹم کی طرح ایک فورمیشن بنائی ہے کینڈلز کی تو یہاں سے ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہ پورا پورا ویو اس طریقے سے ایک ٹرن لائن کو پہ ایک ریسٹنس دکھا رہا ہے یہاں سے تھوڑا سا اگر یہ اوپر آتا ہے تو تھوڑی سی کوشش اور کر سکتا ہے مارکٹ اوپر جانے کی تو یہ کچھ لیول ہیں دیکھیں کچھ سٹرنس ابھی کچھ ہیسی نظر نہیں آ رہی ہے بہت ہی ایک چھوٹی رینج میں ٹریڈ چل رہا ہے پر ایک سپورٹ ملنے کی کوشش گولڈ میں بن رہی ہے وہ بن جائے گی یا نہیں بنے گی مارکٹ میں ایک تیزی آئے گی یا نہیں آئے گی ان سب چیزوں کا کہنا ابھی فیلحال مارکٹ کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے ایک گھنٹے کی طرف چلتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کیا سا view ہے دیکھیں دوستو یہاں پر یہ سیلنگ آنی شروعی تھی کافی شارپ کریکشن ڈاؤن سائیڈ ڈاؤن سائیڈ اور ابھی بلکل اپنے لویس لیول 200 سمدنگ کا لویس لیول ہے 476 اس کا کرنٹ پرائز ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں صرف دوستو دھائیسو پوائنٹ اوپر یہ اپنے جو اس نے ریسینٹ کلو لگایا وہاں سے صرف دوستو دھائیسو پوائنٹ کی ایک کورنگ دکھائی ہے اس نے مارکٹ میں ایک اچھال آئے گا کیونکہ اس نے اپنا لاسٹ ویک کا جو لو ہے وہ بریک کرنے سے پہلے ایک تھوڑا سا سپورٹ دکھانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے مارکٹ میں ایک تیزی آئے گی یا نہیں آئے گی کچھ ایسے سٹرونگ انڈیکیشن ابھی تک ہمیں چارٹ پر نظر نہیں آ رہے ہیں ہم نے پانچ منٹ پندرہ منٹ ایک گھنٹے کے چارٹ سب کو ہم نے دیکھ لیا ہے اور تھوڑی سی آگے چلتے ہیں چار گھنٹے کی طرف ہم چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا ویو بن رہا ہے دوستو یہاں پر چار گھنٹے کے چارٹ پر جیسا آپ نے دیکھا ایک پوری ایک ریلی کرنے کے بعد یہ کریکشن آئی یہ اس طریقے سے ایک رینج میں ٹریٹ کر رہا تھا فریش کریکشن فریش ڈاؤن سائیڈ اور ابھی یہاں پر یہ کرنٹلی ٹریٹ کر رہا ہے دوستو یہاں پر آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے جو ایک ایک سٹرونگ انڈیکیشن آپ کو دکھا پائے کسی بھی چیز میں بائنگ یا سیلنگ کے دوستو میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں پر یہ جو ڈاؤٹڈ لائن ہے جو اس کا کرنٹ پرائس ہے یہ والا ٹھیک ہے آپ یہاں پر اگر نظر ڈالیں گے یہ اس کا ایک ریسٹینس لیول تھا یہ بالکل یہی پر یہ اس کا اب سپورٹ ایریا بن سکتا ہے ٹھیک ہے چانسز بہت جادہ تو میں نہیں کہا تھا پر یہ ایک سپورٹ ایریا اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے بن سکتا ہے کہ یہاں یہ اس کا ریسٹینس تھا پھر اس نے ریسٹینس کو بریک کر کے ایک فریش رن نکھایا تھا اوپر کو تو یہ ایک پوسیبلیٹی ہے کہ مارکٹ اگر یہاں پر دو تین دن چار پانس دن یا شاید یہ پورا ہفتہ اگر اس لوگ کو بریک کرنے میں ناکامیاب ہوتا ہے گولڈ تو چانسز یہ رہیں گے کہ اگلا ہفتہ ہمیں ایک تیزی کی طرف مل سکتا ہے تو پر ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ابھی کہنا تھوڑی سی جلد باز جیوگی مارکٹ ان لیولز پہ سسٹین ضرور کر رہا ہے آپ نے آپ کو ہولڈ کیے ہوئے آنے والے ٹائم میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ تیزی بنتی ہے یا پھر ایک مندی بنتی ہے مارکٹ یہاں سے نیچے کی طرف ایک بریک دکھاتا ہے ایک ڈاؤن سائٹ دکھاتا ہے اور ان لیولز سے نیچے کے پرائیسز پہ اپنے آپ کو ہولڈ کرتا ہے نہیں کرتا وہ ضرور دیکھنے کے لیے ہمیں ویٹ کرنا ہوگا یہاں پر ہم آتے ہیں دیکھیں یہاں بالکل exact یہ لیول یہ دوٹڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوٹڈ لائن یہ ریسٹنس لیول ہے ٹھیک ہے یہی اس کا اپ سپورٹ ایریا اگر بند جاتا ہے تو وہی ایک چیز دیکھنے کی ہوگی ادروائز پورے چارٹس میں کہیں پر اس سائن کو چھوڑ کے کچھ بھی ایسے انڈیکیشن نظر نہیں آرہے ہیں کہ گولڈ یہاں سے ایک موو دکھانا شروع کر دیا ہے گولڈ نے اوپر کی سائیڈ میں پر یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا سائن نہیں ہے اس طریقے سے جب سپورٹ ملتا ہے تو چانسز یہ بنتے ہیں کہ ابھی دیکھئے ابھی جس طریقے کا یہ ٹرینڈ بن رہا ہے کہ یہاں پر اگر سپورٹ لے کے دھیری دھیری تھوڑا سا اوپر کو آتا ہے ایسے ٹائم لے کے تو وہ بھی ایک چانسز بنیں گے کہ واپس یہ 52,000 چلنا شروع کر دے گا پر ایسا ہوتا ہوا ابھی کچھ clear نظر نہیں آرہا market اور downside آ سکتی ہے تو جب تک ایک clear indication نہیں آئیں گے buying کی position avoid کیجئے wait کیجئے کہ ایک fresh selling کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھا level ملے market اوپر آتا ہے وہاں سے downside دکھائے گا تو اس میں اگر آپ اپنے آپ کو trade execute کریں گے وہ آپ کے لیے ایک جیادہ اچھا price ہوگا as compared to you try to opt for fresh buying at these levels تو یہاں تھوڑا سا wait کیجئے 5 minute کے time frame پہ ہم چلتے ہیں یہاں پر ہم نے discuss کر لیا تھا ایک بار weekly charts پہ نظر مالتے یہاں ہم دیکھتے ہیں دیکھیں دوستو یہ جو price ہے میں اس price کی بات کر رہا ہوں یہ پچھلے week کا low break نہیں کر یہاں سے ہو سکتا ہے کہ buying آنی شروع ہو جائے اور اس پوری کی candle کا mid part ہے یہاں تک buying آ سکتی ہے وہ buying آنے کے بعد اگر market نیچے کی طرف turn لیتا تو وہ آپ کے لیے gold میں selling کے لیے کافی best opportunity ہو سکتی ہے reason یہ کہ gold کا overall trend نیچے کا ہے buying آتی ہے تو ہم wait کریں selling کے لیے اور اگر یہ سے market اگر نیچے کی سائٹ میں آنا شروع کرتا ہے یہ ایک گھنٹے کے چارٹ پر دیکھتے ہیں یہ سے اگر ایک fresh downside ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے جب market اوپر کی طرف turn کرے گا وہ ہمارے لیے اچھی buying opportunity ہو سکتی ہے پر ان prices پہ کوئی بہت ایک strong indication ایسے کچھ نہیں ہے ہو سکتے تو avoid کیجئے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو levels کی levels میں سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤ دوستو unnecessarily کسی trade میں آپ کو enter اگر آپ کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لئے کافی زیادہ risky situation ہو جاتی ہے ایک sideways moment چل رہی ہے اور آپ یہاں پر بہت سے ایسے traders ہوں جو buying بہت سے ایسے ہوں جو selling کر یں جو buying کر یں وہ بھی صحیح position میں enter کر سکتے ہیں پر جب تک ہمارے پاس trend clear نہ ہو تو ہمیں avoid کر نا چاہیے اور دوسری چیز میں آپ buying کے لئے اس لئے منع کر رہا ہوں جو روپی میں جو continuously ہم ایک appreciation دیکھ رہے ہیں روپی نے اپنے آپ کو اوپر سے مطلب ڈالر وہ weak ہو روپی یا وہ appreciate ہو رہا ہے تو اس میں جب تک ایسی situation بنی رہے گی انڈیان مارکٹ میں ایم سی ایک سی دیکھیں گے ہائر لیول پہ تو آپ کو profit بہت جیدہ ملنا یہ تھوڑا سا ایک doubt ہے مجھے کہ ایک دم سے profit ملنا شو جائے اور بہت جیدہ ملنے لگ جائے یہ case مجھے gold میں ابھی ایسا کچھ لگ نہیں رہے مارکٹ میں اگر اوپر کے level آتے ہیں تو وہ تھوڑے سے وہاں پر correction بھی ایک دم سے آنے کے chances مجھے لگ رہے ہیں پر پھر بھی levels کی بات کرتے ہیں دیکھ سب سے پہلا جو price رہے گا 496 496 80 اس کے اوپر آپ intraday میں buying کر سکتے ہیں میری کوئی بہت strong recommendation نہیں آپ کے لئے یہاں پر پھر بھی ایک اچھا price ہے آپ کے تھوڑا سا آپ کے لئے strong رہے گا وہ ہے 500 50 کے اوپر یہ دو prices ہیں جہاں پر میں آپ کو gold یہ کہہ سکتا ہوں کہ gold میں ایک تھوڑی مضبوطی آئی ہے اور gold ان prices سے تھوڑا سا اور اوپر کے level دکھا سکتا ہے تو بہت پاس پاس ہیں اس کے بعد یہ price 300 پوئنٹ اوپر ہے 300 کے آس پاس تو یہ آپ 200 200 روپے کی مومنٹ اس price کو break کرنے کے بعد آپ کو مل سکتی ایسے chances ہو سکتے ہیں تو دوستو جو بھی آپ trade لے رہے ہیں gold میں بہت دھیان سے لیجئے ایک چھوٹے stop loss کے ساتھ ہو مارکٹ ریپورٹ دھنی بہت